کیا صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزائمہ کی ساری احادیث سہی ہیں؟ نہیں کوئی نہیں سہی اس پلانٹ ارتھ پہ صرف بہاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث سہی ہیں صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزائمہ میں جو احادیث سہی ہیں وہ ان اماموں کے نزدیک سہی ہیں لیکن انہیں وہ تلقی بالقبول حاصل نہیں ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کتب ستہ میں نہیں آتی اگرچہ یہ بڑے آئمہ ہیں امام ابن خزائمہ امام بخاری کے لائق ترین شگردوں میں سے ہیں انہوں نے امام بخاری سے حدیثیں لیوئی ہیں صحیح ابن خزائمہ میں اور صحیح ابن خزائمہ میں وہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ اکرام رمضان کی جو وطر کی نماز ہے اس میں بھی بعض اگرات قنوطیں نازلہ پڑھتے تھے اور جمع کے سیگوں سے بھی دعا مانگ لیتے تھے تمہیمداری کے بارے میں آتا ہے ویسے تو جو ترمزی اور ابن ماجہ میں حسن ابن علی سے دعا ہے وہ اللہمہ دینی فیمنہ دائیت ہے لیکن جب سیدنا عبی ابن قاب اور سیدنا تمیمداری جب پڑھایا کرتے تھے سیدنا عمر کے دور میں تو جمع کے سیگوں کے ساتھ اینٹ پہ دروشی بھی پڑھتے تھے تو یہ صحیح ابن خزیمہ کے امنے والے کئی دفعہ یہاں پہ پیش کی ہیں امام ابن خزیمہ تو یقین کریں ایک جسے کہتے ہیں نا مہیمن علی صحیح بخاری صحیح البخاری اس پہ نگے بان تھے بخاری میں ایک حدیث ہے ابو محس سادی کی جس میں صرف پہلے رفولی دین کا ذکر ہے اور اینٹ پہ جا کے تورک بیٹھنے کا ذکر ہے یعنی دائیں پاؤں کھڑا کر کے بائیں اس کے نیچے سے گزار کے سرین میں بیٹھنے کا وہ انفی اکثر کہتے ہیں نا دیکھیں جی بخاری شریف میں تو وہ رفولی دین کا ذکر اس حدیث میں نہیں وہ ان کو جو رفولی دین کا چپٹر میں حدیث ہیں نا عبداللہ ابن عمر کی بخاری مسلم کی وہ نہیں نظر آتی بہم نے نوتھے جا کے تو اس میں جو کچھ ہے اس میں تو آپ بھی عمل نہیں کر رہے اس میں تو تورک لکھا ہے اور دوسرا اس کے اوپر جو امام بہاری نے باب باندھا ہے وہ کیا ہے وہ صرف اس سند میں ان کو عدمِ ذکر والی جو روایت میں لیے وہ انہوں نے لیے تو امام ابن خزیمہ نے نا یہ حدیث لے کہ نا اس میں ایک باب باندھا ہے کہ میں ان لوگوں کا رد کر رہا ہوں جو اس حدیث سے ترکے رفولی دین ثابت کرتے ہیں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ پوری عدیث کیا ہے پوری عدیث وہ ہے جو ترمزی اور ابن ماجہ میں ہے جو دس صحابہ کی موجودگی میں ابو امیہ سعیدی جو ہے وہ اور گیارہ میں خود گیارہ سرکارہ گیارہ یہ نہیں سرکار نہیں وہ رفولی دین کے ساتھ نماز کا طریقہ بتاتے ہیں تو ابن خزیمہ نا اس قسم کی جو ڈنڈیاں ماری ہوتی ہیں نا امام بخاری کے ساتھ تو ان کا شگرد جانا اور مولانا شریف کو بخاری شیو سے باہر نکالتا ہے جساں آج کل میں کام کر رہا ہوں اور ابن خزیمہ کا شگرد ہے ابن حبان اور ابن حبان کے بارے میں صحیح سنت سے یہ موجود ہے چلیں میں آج پہلی دفعہ ہون ایریا آپ کو بتا دیتا ہوں کسی نے برا نہیں ماننا اس بات کو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو برا لگے ابن حبان جو ہے نا جی انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے اب وہ اہل سنت کے امام ہے ان سے کون انکار کر سکتا ہے امام بخاری کے پوتا شگرد ہیں ابن خزیمہ کے شگرد ہیں صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب ہے ابن حبان کے بالے بھی یہ لفظ ہے ابن حبان ہاں کے نیچے زیر ہے اے مولوی آستے ویسے حبان بھی پڑھ لوگوں نہیں ابن حبان ان کی میں نے وہ حدیث بھی پیش کی تھی نا آپ کو کہ نبیل سنان فرمائے قرب قیامت میں مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس شخص سے ہے جو اپنے پڑوسی پہ تلوار تان کے کہے گا اے مشرق صحابہ نے پوچھا مشرق کون ہوگا آپ نے فرمایا کہنے والا شرق کے زیادہ قریب ہوگا یہ خوارج کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ خوارج مسلمانوں کی تکفیر کریں گے آج تک خوارج ہیں یہ جماعت المسلمین کیپٹن عثمانی پارٹی یہ لوگوں کو مشرق کہہ کے اسلام سے باہر نکالتے ہیں اگر صرف اتنا کہ نا قیدے میں شرق ہے مسلمان ہے تعویل کی غلطی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اسلام سے خوارج کر دینا تو یہ ابن حبان سے میں نے یہ روایت پیش کی تھی نا